مدینہ کی کوئی بچے ہی آ کر محبوب کا ہاتھ پکڑ لیں کوئی بچے ہی آ کر اب میں تو بچوں کو ٹائم نہیں دوں گا بچے بھی مجھ سے یہ امید نہیں رکھیں گے رہ چلتے میں کسی بچے کو پیار سے بات کروں یہ میری شان کے بھی لائق نہیں ہے یہ میرے وقار کے اوپر لمحے فکریہ میرے لیے بن جائے گا سوال یا نشان بن جائے گا محبوب نے ہر ایک کو محبت بانٹی ہے محبوب نے ہر ایک کو پیار بانٹا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ محبوب کے در سے مجھے خزانے محبت کے نہیں ملے فرمایا سنیے مدینہ کی ایک بچی آ جاتی آ کر محبوب کا ہاتھ پکڑتی اور کہتی محبوب میرے ساتھ چلے محبوب نے اتنے کام کرنے ہیں مدینہ کی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی ہے آنے والے وہ فوت کو ٹائم دینا ہے لوگوں کو واضح نصیحت کرنا ہے ہاں جی جو جھگڑے ہوئے ہیں ان کو ملانا ہے اتنی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود محبوب نے مدینہ کی بچیوں کو ٹائم دیا جو ہاتھ پکڑ لیتی چھوٹی سی بچی جہاں چہتی لے جاتی محبوب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں محبوب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں یہ سبق تھا امت کے لیے یہ پیغام تھا امت کے لیے بتاؤ کیا تم بھی میری صیرت پر عمل کرتے ہو کیا تم بھی میرے انداز زندگی کو اپناتے ہو صرف اپنے بچوں سے پیار یا جو تمہارے محلے کے بچے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہو کیا یہ محبوب کی صیرت کا پہلو نہیں ہے انس بن مالک فرماتے ہیں میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر ہیں ان کی بل بل ہے حضور آیا کرتے ہیں اپنی ران پر بٹھایا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو عمیر یہ تو بتاؤ تمہاری بل بل کا کیا حال ہے بتاؤ تو صحیح تمہاری بل بل کا کیا حال ہے یہ محبوب کا انداز زندگی تھا محبت بانٹنے کا طریقہ تھا پیار بانٹنے کا طریقہ تھا اور جو تیسرا حضور کی صیرت کا عنوان رکھنے لگا ہوں یہ انسان کو اس دنیا سے کھینچ کر اس جہان میں لے جاتا ہے اور حیرتوں کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں حیران ہو جائیں گے آپ ایک عالم کبھی اپنے شاگرد کی عزت نہیں کرے گا میری یہ طلب ہے کہ میرے آوڈینس میرے سننے والے میری عزت کریں لیکن میں عزت کرتا ہوں آپ کی نہیں کرتا ایک مرشد کی یہ مکمل آرزو ہے کہ میرا مرید میرے نام پہ مر مٹھنے کے لئے تیار ہو جائے لیکن میری آپ سے گزارش ہے یہ بتائیں کہ مرشد بھی اپنے مرید کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک استاز کی طلب ہے کہ میں اپنے شاگرد سے عزت کی سارے جتنے بھی معاملات ہیں مجھے عزتیں ملیں لیکن کیا وہی استاد اپنے شاگرد کی عزت کرتا ہے نہیں کرتا تو پھر آئیں محبوب کی سیرت کا یہ پہلو اپنے سامنے رکھیں میرے آقا کے غلاموں اللامہ ابو نوہ مصوحانی اپنی کتاب اخلاق النبی میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد بیوت ہی صحابہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں حضور تشریف لے گئے محبوب تشریف لے گئے فمتلہ البیتو اب صحابہ کو پتہ لگا کہ محبوب فلان کے گھر میں تشریف لائے تو صحابہ دوڑے دوڑے آئے محبوب کے دیدار کے لئے خرامہ خرامہ آئے جوک در جوک آئے صحابہ اکٹھے ہو گئے فمتلہ البیت گھر بھر گیا گھر میں تل دھرنے کو جگہ نہیں قدم رکھنے کو جگہ نہیں اب فرماتے ہیں حضور کے ایک صحابی ہے جن کا اسم گرامی ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور جب آئے تو کمرے میں بیٹھنے کو جگہ میسر نہ تھی تو قادہ خارجل بیت تو کمرے کا جو دروازہ تھا باہر والا حصہ تھا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے باہر بیٹھ گئے اور جب بیٹھنے لگے تو فا اب ساراہن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی چشمان کرم پڑ گئی کہ میرا صحابی ہے اور کمرے سے باہر بیٹھ رہا ہے میرے محبوب نے کیا کیا یہ میری طرف سے آپ کے لیے ایک دل نشین پیغام ہے یہ ایک خوبصورت میسج ہے میرے حضور نے کیا کیا فَأَخَذَا سَوْبَهُ حضور نے اپنی چادر رحمت اٹھائی پکڑ کر سُمَّ لَفَّهُ پھر اسے لپیٹا اس چادر کو لپیٹ کر سُمَّ رَمَابِهِ پھر وہی چادر وہی بیٹھے بیٹھے جریر بن عبداللہ کی طرف پھینکی وہی چادر جریر بن عبداللہ کی طرف پھینکی اور پھینک کر فرمایا اجلیس علاحازہ اجلیس علاحازہ اے جریر اس پہ بیٹھ جاؤ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر وہ جن کے قدموں کو چومنے کے لیے عرشتر سے وہ جن کے کوچے میں جانے کے لیے کائنات کا ہر ہر فرد مچل رہا ہو تڑپ رہا ہو وہ محبوب دو عالم اپنے صحابی کو توقیر دے رہے ہیں عزت دے رہے ہیں وہ عزت جو مجھے اپنے باپ سے نہیں ملتی وہ عزت جو ایک شاگرد کو اپنے استاد سے نہیں ملتی وہ عزت جو ایک مرید کو اپنے مرشدر سے نہیں ملتی وہ عزت جو ایک چھوٹے کو بڑے سے نہیں ملتی ہے معاشرے میں وہ طبقات کے اندر ہم تقسیم ہو گئے ہیں اور محبوب کی حدیث پاک ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے میرے آقا فرماتے مل لم یرحم صغیرنا ولم یوکر قبیرنا فلیسہ مننا فرمایا سنو معاشرے میں توازن قائم کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک حل ہے جو شخص ہمارے بڑوں کا عدب نہیں کرتا ولم اور جو شخص ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا میرے آقا فرماتے فلیسہ مننا اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن بتائیں کیا ہم بڑوں کا عدب کرتے ہیں یہ ہوتا نہیں ہے منڈیوں میں جائیں وہ ایک بابا جی ہے چٹی داڑی ہے ریڈی ہے نحیف و نزار ہے ریڈی وہ کھینچ رہے ہیں اب افیسر آئے صاحب آئے تو انہوں نے آ کر بابا جی کو پہلے گالیاں دی برا بھلا کا دینے کے بعد ان کو دھکے دینے کے بعد ان کی ریڈی بھی ضبط کر لی اس کو بھی قبضے میں لے لیا اور بابا جی کے فروض جتنے بھی تھے وہ ریڈی سے الٹا کے انہیں سڑک کے اوپر بکھیر دیا اب بابا جی کی جمع پوجی یہی تھی اس کی کل کائنات یہی تھی بابا جی خون کے آنسو روتے ہوئے تھانے کے چکر لگا لگا کے اس کی جتی کھس گئی لیکن اس کے معاملات کے اندر بہتری نہیں آئی اس نے دہشتگردی کی تھی اس نے کسی کا مال لوٹا تھا کیا کیا تھا قصور کیا تھا کیونکہ وہ معاشرے کے اندر اس کے پاس اتنی دولت نہیں ہے اس کے پاس اتنا بیک گی رونڈ نہیں ہے مضبوط خاندان والا نہیں ہے ایک بابا ہے غریب ہے نادار ہے مفلس ہے اتنی عمر والا ہے لیکن میرے پاس اتنے بیج لکے ہوئے ہیں میں افیسر جو ٹھہرا میں نے اس بابا جی کے ساتھ اتنا غلط رویہ اختیار کیا کہ وہ بابا خون کی آنسو روتے ہوئے رات کو اٹھ اٹھ کے مجھے بددعائیں دیتا ہے میرے غزور فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَكِّرْ قَبِیرَنَا وَعِزَّتِیں ڈھونڈنے والو اور نفردو کے بیج بونے والو نفرت کے کانٹے بونے والو زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو زندگی کو رنگوں سے آراستہ کرنا چاہتے ہو اگر زندگی سے نفرت کے کانٹے نکالنا چاہتے ہو محبت کے رنگ عام کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی حل ہے مَلْ لَمْ يَرْحَمْ سَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَكِّرْ قَبِیرَنَا بڑوں کا عدو کرنے لگ جاؤ چھوٹوں پہ شفقت کرنے لگ جاؤ ہر طرف محبت ہی محبت ہوگی سلمہ ہو جائے میرے حضور نے حضرت جبریر بن عبداللہ کی طرف چادر پھینکی حضور نے چادر مزمل کی چادر رما بھی علی فرما اجلس علی اجلس علی اس پہ بیٹھ جاؤ حضرت جریر بن عبداللہ غلام جو تھے اسی چادر کو پکڑا سماخازہو اس چادر کو پکڑا فَوَدَعَهُ عَلَا وَجْحِ چادر اٹھا کر اپنے چہرے پہ ڈالی چہرے پہ رکھی رکھ کر سم اقبل ہو پھر چومہ کہنے لگے محبوب تیرے عزت دینے پہ بھی قربان جاؤ تیرے پیار دینے پہ بھی قربان جاؤ ہاں جی حضور کون عزت دیتا ہمیں ہم تو نفرتوں کی آگ میں گرے ہوئے تھے ہم تو سالوں سالوں تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے ہماری نسلیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی تھی ہم بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا کرتے تھے محبوب تیرے آنے سے ہماری زندگیوں میں کائی پلٹ گئی ہماری زندگیوں کے اندر ایک نائے دور کا آغاز ہوا ہے حضور آپ نے کرم فرمایا مجھے عزت دی ہے مجھے اپنی چادر بچھانے کے لیے حکم فرمایا چادر پہ بیٹھنے کے لیے حضور اتنا کافی ہے آپ نے عزت دے دی اور میں نے عزت لے لی ہے لیکن میں اتنا بڑا شان والا اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی چادر پہ بیٹھ جاؤں میرے حضور کی سیرت کے اس عنوان سے سبق کیا ملتا ہے سبق یہ ملتا ہے ہاں جی ہر فرد کو اپنے ارد گرد رہنے والوں کی عزت کرنے چاہیے تقریم کرنی چاہیے احترام کرنا چاہیے اور جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں وہ بدلے میں آپ کو عزت نہیں دیتا ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار وہ آخر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے راتوں کی نید اس کی ختم ہو جاتی ہے کروٹ پہ کروٹ بدلتے یار میں عزت نہیں دیتا وہ مجھے عزت دیتا ہے آخر کار اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اب سیرت کے عنوانات میں سے میں آخری ایک دو عنوان پیش کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں میرے غضور علیہ السلام کی یہ سیرت کا عنوان جب میں نے پڑھا تو میں تھرہ اٹھا لرز اٹھا لرزہ میرے اوپر تاری ہو گیا کیفیت ایک تاری ہو گئی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہمارے اردگرد بعض بھولے بھی ہوتے ہیں ہاں جی موٹی اکل والے بھی ہوتے ہیں ناسمجھ بھی ہوتے ہیں جن کی اکل سلب کر لی جاتی ہے جو اکل کی گتھیاں نہیں سلجھا سکتے موٹی اکل والے ہوتے ہیں پاگل کہتے ہیں آپ مجنوع کہتے ہیں مرفول کلم ہوتے ہیں یہ اب ایسے لوگوں کو کوئی مو لگاتا ہے کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پیار کی بات کرتا ہے کوئی ایسے پاگل مجنوع کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حال دل سنتا ہے لیکن آئیے محبوب کے کوچا میں جلتے ہیں محبوب کے خوبصورت دربار گوھر بار میں جلتے ہیں حضرت امام ابو نوائے مصبحانی کہتے ہیں امراہتاں کانت فی اکل ہا شیئن مدینہ میں ایک عورت تھی موٹی اکل والی بھولی تھی مجنوع تھی اکل نہیں تھی کوئی بھی قریب بھٹکنے کو تیار نہیں تھا بٹھانے کو تیار نہیں تھا اس کے دکھڑے سننے کو تیار نہیں تھا اس کے آنسوں پونچنے کو تیار نہیں تھا اس کا حال زار سننے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن وہ بھولی عورت جانتی تھی کوئی اور سنے نہ سنے حسنین کا نانا سنے گا کوئی اور سنے نہ سنے حسنین کا نانا سنے گا زہرہ کا بابا سنے گا وہ ایک دن آئی اور ہر چیز کو بالائے تاک رکھ کر محبوب کی محفل میں آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان علی علی کہا جا مجھے آپ سے کام ہے اب ایک بھولے کو موٹی اکل والے کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے لٹھے کے لباس والے کو تو سلام میں کرتا ہوں ہاں جی سونی اکل والے کو ساتھ بٹھا کے چائے کی پیالی میں کھلاتا ہوں کھانا میں کھلاتا ہوں لیکن ان مرفول کلم افراد ان کا درد بھی ہے ہمارے پاس کیا کبھی ان کا حال بھی پوچھا ہے موٹی اکل والی بھولی عورت حضور کی بارگاہ میں بڑی دھج سے کہتی ہے ان علی علی کہا جا سونے آ مجھے آپ سے کام ہے حضور نے منع نہیں فرمایا حضور نے نہ نہیں فرمائی فرما اچھا کام ہے تو تو کہے میں سننے کے لئے تیار جو تیرا کام ہے تو مجھ سے اس کا اظہار کر پھر اس کے لئے سوچتے ہیں اس نے کہا نہیں یہاں نہیں کرنی بات یہاں بات نہیں کرنی حضور نے فرما مجلس کا جب رنگ ہو مریدین بیٹھے ہو اور اگر کوئی خاص بندہ آ جائے خلوت کے اندر بیٹھ کر بات کرنے والا تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں عالم صاحب کہتے ہیں اپنے ماننے والوں سے آپ اٹھ کر چلے جائیں ہم خلوت میں بات کرنا چاہتے ہیں یہاں صحابہ بیٹھے ہیں بھولی عورت کہتی ہے میں نے حضور آپ سے بات کرنی ہے لیکن ان کے سامنے نہیں حضور نے فرما چھا کومی فی ایتری کی شیطی جس راستے میں تو کھڑی ہو جائے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے جہاں تو کھڑی ہو جائے گی ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے اور جہاں تو کہے گی ہم وہاں چلنے کے لئے تیار ہیں اب حضور علیہ السلام اس بھولی عورت کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کر حتیٰ کہ ایک گلی کے کونے میں کھڑے ہو گئے فَخَلَا مَعَحَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یُنَا جِعَا اب وہ بھولی عورت ہے محبوب دو عالم ہیں وہ سرگوشیوں میں بات کر رہی ہے محبوب جواب عطا فرمارے وہ بات کر رہی ہے حضور جواب عطا فرمارے اور جواب دیتے دیتے حتیٰ کہ جب اس کی ساری باتیں پوری ہو گئی اس نے کہا سونیاں میں نے سب کچھ عرض کر دیا اب مجھے اجازت دے میں جانا جاتی ہوں محبوب نے فرما اچھا سب کچھ کہ دیا ہم نے سن لیا اب تم اپنے راستے ہم اپنے راستے مجھے بتائیں ہم اچھوں کو وقت دیتے ہیں لیکن ان کو بھی تو وقت دینا جائیے یہ محبوب کی سیرت کا تقاضہ ہے ہم سے یہ سیرت کا تقاضہ ہے کیا ہم ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے تو ہمیں آج سے اپنی زندگی کے اندر یہ تبدیلی لانی ہے اپنے ارد گرد والوں کو محبت بانٹنی ہے پیار بانٹنا ہے ان سے محبت سے پیش آنا ہے اور اختتامی جملہ یہ میں بارہا سناتا ہوں آج آپ کو یہ انوکھا پھول سنا رہا ہوں رُبَ مَا نَزَلَا اِنْدَ الْمِمْبَرِ وَقَدْ اُقِيمَتِ السَّلَىٰ میرے حضور کی عادت تھی ایک دن دو دن کی نہیں حضور کی مجلس میں حضور ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو واضح نصیحت فرماتے تبلیغ فرماتے اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا وقت اقیمتِ سلا نماز کے لئے تکبیر کہہ دی جاتی صفحیں بن جاتی حضور مسلح امامت پہ کھڑے ہو جاتے اور یوں کانو تک ہاتھ اٹھا کے اور جب اللہ اکبر کہنے لگتے پیچھے سے کوئی دیہاتی آ کر اونچی آواز سے کہتا این محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کہاں ہیں حضور کہاں ہیں اب میں بھی یہی کہوں گا آپ بھی یہی کہیں گے حضور نماز شروع کر دیتے فرما نہیں اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے آ جاتے حضور صفوں کو چیر کر فرماتے چلو پہلے دیہاتی کا حال پوچھتے ہیں اس پردیسی کا تکھڑا سنتے ہیں سیابہ کہتے بندہ نواز حضور نماز کا وقت ہو گیا ہے اقامت کہہ دی گئی ہے تکبیر کہہ دی گئی ہے اس کا دکھ بعد میں بھی سن لیجئے گا پہلے نماز پڑھ لیں حضور فرماتے یہ پردیسی پتنی کہاں سے آیا کتنے سفر کی یہ صعوبتیں جھیل کے آیا چہرے پہ گرد و غبار ہے لباس مٹی میں اٹا ہوا ہے کتنی منزلیں تے کر کے آیا پتنی کتنے دکھڑے سنانے کے لئے آیا اگر میں بھی نہ سنوں گا تو پھر کون سنے گا اگر اس کے زخموں پہ مرہم درد کا مداوہ میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا فرمایا نئی نماز بعد میں پہلے اس کا درد سنتے ہیں نماز بعد میں اس کا دکھڑا سنتے ہیں میرے حضور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی کہانی سنتے اس کا دکھڑا سنتے اور جب وہ کہہ دیتا حضور میں نے سب کچھ بیان کر لیا حضور فرماتے اچھا بابا تم اپنے راستے ہم اپنے راستے ہم نے نماز ادا کرنی ہے حضور پھر مسلح امامت پہ آکے امامت فرماتے اور صحابہ کو نماز پڑھاتے اور پھر حضرت آئیشہ سے پوچھا گیا جبیر بن نفیر کہتے ہیں ابو لصمت کہتے ہیں میں نے حضرت ام المومنین آئیشہ صدیقہ سے پوچھا گھر میں اندر کیا معاملہ ہوتا ہے مولانا صاحب باہر تو بڑے زیوکار ہیں بڑے اچھے لیجے کے مالک ہیں گھر کے اندر کیا ہے اندر کا بھیدی جو ہوتا ہے وہ لنکہ ڈھاتا ہے ہاں جی صحابہ نے پوچھا ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ سے یہ تو بتائیں محبوب گھر کے اندر زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ تو بتائیں سألتها انخلوک رسول اللہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں حضور کا رویہ کیسا ہے آگے سے ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے جواب جو دیا وہ کمال کا جواب تھا آپ نے فرما کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فرما حضور کا خلق حضور کی عادت ہی تو قرآن ہے مجھ سے میری عادت کے بارے میں پوچھا جائے میرے پڑوسی سے میرے ساتھ والوں سے کہے گے بڑا جھگڑالو ہے بڑا قزب بیانی کرنے والا ہے جھوٹا ہے منافق ہے وعدہ خلافی کرنے والا ہاں جی لوگوں سے بڑے غلط رویے سے پیش آنے والا لیکن اگر محبوب کی سیرت کا پوچھا گیا تو ام المومنین نے فرمایا کانا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فرما محبوب کی سیرت محبوب کا اخلاق کیا ہے فرما یہ قرآن ہے قرآن کے اندر جتنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب میرے مصطفیٰ میں موجود تھی وہ سب کی سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود تھی تو میرے آقا کے غلام یہ آج ہمارا درس سیرت خیر العباد کا یہ آج پہلا مرحلہ تھا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے کافی محافل ہوتی ہیں لیکن آج تو محفل کافی لمبی ہو گئی میرے جہاں جہاں بھی درس قرآن ہوتے ہیں تو وہ ان کا دورانیاں پونہ گھنٹا ایک گھنٹا دورانیاں ہوتا ہے ایک تلاوت ایک نات اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کا چالیس منٹ کا درس قرآن ہو یہ درس سیرت ہو یہ درس حدیث ہو وہ دیا جاتا ہے تو میری گزارش ہے اگر ایسا ایک خوبصورت محفل کا احتمام کر لیا جائے جس میں ان تمام چیزوں سے الگ ہو کر صرف حضور کی امت کو جھوڑنے کا یہ جذبہ اور یہ رنگ لے کر ہم یہ درد لے کر آگے بڑھیں اور حضور کی سیرت کی یہ محفل اگر یہاں ہر مہ کے اندر پونے گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے منعقد کی جائے جس میں لنگر کی بات باقی ساری باتیں یہ نہ چیزیں ہوں صرف یہ دل میں جذبہ ہو کہ محبوب کی مٹھی باتیں سن کے آئیں گے محبوب کی سیرت سن کے آئیں گے تو میرے خیال میں لطف آ جائے گا اور اس کا پھر اردگرد والوں کو جب علم ہوگا تو وہ بھی جوک در جوک اس محفل کا حصہ بننے کے لیے ضرور تیار نظر آئیں گے اب یہ آپ کی طبیعت پر آپ کی محبت پر آپ کے شوق اور ذوق پر منحصر ہے کہ آپ فیصلہ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے ہمارے بھائی جناب قبلہ کاری صاحب اور جتنے علماء دوست احباب موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے یہ تھوڑا سا لوگوں کے لیے یہ مایوسی کا باعث بھی ہوتا ہے کیونکہ جہاں خطابت ہوتی ہے وہاں پیسے بھی گرتے ہیں جہاں ڈوڑے مایے پڑے جاتے ہیں وہاں وہاں بھی ہوتی ہے بلے بلے بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہاں جی سنائیں محفل میں کہتے ہیں مولوی صاحب نے آج کمال کر دیتا آج انہیں پھٹے چوک دیتے آج بلے بلے کر دیتی آج انہیں بڑا مزہ دھا لیکن فجر کی نماز پڑی نہیں زہر کی نماز پڑی نہیں عصر کی نماز پڑی نہیں مغرب کی نماز عشاء کی نماز سب کچھ گیا ہاں جی مولوی صاحب نے بلے بلے کر دیتی ملاد میں گئے صبح و نماز نہیں پڑی ہاں جی کیا ہوا جی میں محبوب کے ملاد کو سن کے آیا تو کیا محبوب بھی قبول فرمائیں گے محبوب قبول فرمائیں گے نہیں فرمائیں گے تو یہ ضرورت ہے یہ تھوڑا سا مایوسی کا معاملہ ہے کیونکہ ہماری عادتیں ان چیزوں کی عادی ہو چکی ہیں ہماری عادتوں کے اندر یہ چیزیں رچ بس گئی ہیں اور ان کے بغیر ہمیں محفل عجیب سی اجنبیت ان میں محسوس ہوتی ہے لیکن اگر یہ رنگ لے کر چلیں تو ان کے دور رس نتائج اور ان کے معاملات جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بڑے مؤثر نظر آئیں گے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور کا پکا سچا غلام بنائے اور ہم سب کو جو آج سیرت جانے جانا کے جو پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں ان سے سبق زندگی درس زندگی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علیہ اللہ البلاغ المبین